اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حتمہ ماشمرا آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجٹل کیریو پاکستان ناظرین آج ہمارے پاس ایک ایسی مشہور و محروف ٹک ٹکر ہستی ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے ان کو ان کو پہلے کئی بار دیکھا ہوگا ٹک ٹک پہ یہ ان کا ایک بڑا مشہور بگڑا نواب کے نام سے یہ مشہور ہے ٹک ٹک پہ آئیے ان سے جانتے ہیں سلام علیکم 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 سلام سر کیسے ہیں اللہ کا شکر سب سے بہلے بھئی آپ یہ بتائیں کہ آپ ٹک ٹک میں کیسے آئے ٹک پہ کیسے آئے ہوں میں یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ میں بڑا مجبور تھا کوئی کام نہیں تھا کرنے کو میں ٹک ٹک پہ آگئے آپ کے ذہن میں ایسے آئیڈیا کیسے آتے ہیں آپ یہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی مطلب کہ میں بیٹھا بیٹھا تو اہم ہی آئیڈیا آجاتا ہے میں اس پر ویڈیو بنا لیتا ہوں اور وہ ویڈیو لوگ پسند کرتے ہیں ملتا ہے پھر وائرل ہو جاتی ہے اچھا آپ کی میسیز بھی آئی ہیں نہیں میسیز بھی آئی ہیں اچھا وہ اکثر ان کی بھی ساتھ وائز ہوتی ہیں وہ ان کا فیس نہیں آتا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو سہی سپورٹ کرتے ہیں ساتھ اس کی وجہ سے ہی تو میں فیموس ہوا تھا نہیں ریل میں آپ اکثر ان سے ڈانڈ بھی کھاتے ہیں آپ کی وہ ویڈیو میں ہم نے اپنے موبائلز میں سیف کی بھی ہے وہ جس میں آہ کیا سنا اولا سنا اولا سنا اولا تو سنا اولا والا سین جو ہے نا وہ ایک مطلب کہ جس فنی ویڈیو تھی ایسا کچھ ہوا نہیں تھا اگر ایسا ہوتا تو میں آج آپ کے سامنے نہ کھڑا ہوتا آپ پر کے دعا کر رہے ہوتے ہیں میرے لیے تو فنی ویڈیو ہوتی ہے جس دیکھیں جواے کریں ایسی ہے نا میری میسیز نے نا وہ سیف کی بھی ہے کہتی ہیں تو آپ کو پتا جو گھر والین ہوتی ہیں ان کو شاک ہی رہتا ہے وہ بھائی ان کو شاک رہتا ہی رہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں جا سکتا بلکہ میری بھائی کو مجھ پہ شک نہیں ہے اس کو مجھ پہ یقین ہے کہ اس کے ساتھ آٹھ دس چکر چل رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ماشاءاللہ میں نے ایک اور دیکھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو بھی ٹک ٹک پہ لیا ہے ہاں بیٹے کو بھی لیا ہے ماشاءاللہ وہ پبلک پبلک اس کو بڑا پسند کر رہی ہے ہاں جی ایسے ہی ہے تو بچہ آپ اس کو کیسے ٹرین کرتے ہیں بچہ کو کیسے پہلے بتاتے ہیں کیسے کہنا آپ نے مجھے پہلے جو کپل کونٹینٹ والی ویڈیو بنتی تھی نا وہ بنتی تھی تقریباً آدھے سے پونے گھنٹ میں ویڈیو بن کے تیار ہو جاتی تھی اور جو بلال والی ویڈیو وہ کم سے کم چار ساڑھے چار پانچ گھنٹے لے کے جاتی ہے کہ ویڈیو جا کے ویڈیو تیار ہوتی ہے بچہ ظاہر ہے اس کو زیادہ بڑا سمجھانا پڑتا ہے اس کے دو دو سیکنڈ کے شورٹ ہوتے ہیں پھر وائس آور ہوتا ہے بڑا مشکل اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن بہت اچھا کام لاتا ہے بھابی کو غصہ آگیا آپ کیا ہر وقت یہ ٹک 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 نہیں نہیں ایسا کبھی مالکہ میری میسیس میں بھی دالکی بھرکی بناتا ہوں ٹک ٹک مگر وہ زیادہ یہ ان کو کہتا ہے کہ آپ کام کوئی بات ہے آپ کو ٹک ٹک پہ دھیان ہے آپ کا کیا میں اس سے پہلے پروپٹی ڈیلر میرا پیشے سے پروپٹی ڈیلر تھا میں پہلے تو جب میں ٹک ٹک پہ مجھے پھر میری ایک آدھے ویڈیو وائرل ہوئی تو پھر سارا دیانی تر ہی میرا لگ گیا تو اللہ کا شکر ہے سوشل میڈیا سے بھی اچھی ارننگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ جب آپ نے سٹارٹنگ کی تھی تب تو جب آپ اترے وائرل نہیں ہوئے تھے تب تو گھر میں کچھ ایسی بات ہوتے ہوگی کہ کیا یہ آپ کر رہے ہیں میرے والی صاحب مجھے بہت گالیاں دیتے ہو گئے کہ یار دو کی سارا دین ہے جی بڑے یار کام مالے تیانی کوئی نہیں کہتے رہا کنجر کھانے کنجر کھانے کنجر کھانے نہیں کہہ سکتے یار یہ ہماری روزی روٹی ہے میرے گھرولی اس وقت گھرولی یہی کہتے ہیں ملتہ والی صاحب گالیاں دیتے ہو گئے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو کام کام کی طرف کو بزنس کی طرف فوکس کرو ساڑی عزت لوگی کھانے ہیں ہونو میرے والا صاحب آپ کہہ رہے ہو کہ یار چار دن ہوگے تو ویڈیو ہی بنا ڈیا خیر ہے اب یہ ٹھیک ہے تو بس وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو جاتی ہے شکریہ سار جزاک اللہ